اسلام علیکم اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر کا موسم کیسا رہے گا تازہ ترین ریپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس وقت دیکھا جائے تو بہاول نگر کے کچھ علاقوں میں بادل موجود ہیں لئیہ تونسہ ووہ اور بکھر کے علاقوں میں بادل داخل ہو رہے ہیں جس وقت یہ ویڈیو آپ کو امید ہے شاید اس وقت ان علاقوں میں بارش ہو رہی ہو امید ہے کہ آج دیر راہ تک پنجاب کے اکثر مقامات سے بادل گزریں گے کہیں ہلکی کہیں درمیانی تو کہیں تیز بارش ہو سکتی ہے کچھ علاقوں سے بادل بغیر برسے بھی گزر سکتے ہیں کہیں پر صرف آندھی دیکھنے کو مل سکتی ہے یاد رکھیں یہ پری منسون ایکٹیویڈی ہے یہ زیادہ تک دوپاہر کے بعد سے دیر رات تک ہوتی ہے صبح کے عقاد میں موسم صاف ہو جاتا ہے دن میں گرمی رہتی ہے اور پھر دوپاہر کے بعد سے نئے بادل تشکیل پانا ہیرو ہو جاتے ہیں یہ سلسلہ آپ کو اٹھارہ اور انیس مائی کو تو کچھ اس میں کمی رہے گی بیس تک لیکن اکیس بائیس سے ایک بار پھر آپ کو پنجاب کے مختلف علاقوں میں بکھری بکھری بارشیں دیکھنے کو ملیں گے البتہ چوبیس پچیس چھبیس کے دوران پنجاب کے وسیع پیمانے پر بھی منسون ایکٹیویٹی بڑھ سکتی ہیں امید ہے کہ مائی کے آخر تک آپ کو پنجاب کے اکثر مقامات پر وقفے وقفے سے بارشیں دیکھنے کو ملتی رہیں گے بعض علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر بھی بارشیں ہوں گے لیکن کچھ علاقے ایسے ہوں گے جہاں پر دو دن کا وقفہ آ سکتا ہے تو یہ صورتحال آپ کو اکیس مائی سے لے کر اکتیس مائی تک روزانہ کی بنیاد پر پنجاب میں کہیں نہ کہیں دیکھنے کو ملتی رہے گی اب جہاں بارش ہو جائے گی وہاں بھی اللہ کی رحمت سے ہوگی جو علاقے سکپ ہو جائیں گے تو وہ بھی اللہ کی قدرت سے ہوں گے ہمارا کام آپ تک معلومات پہنچانا ہے نہ کہ بارش برسانہ بات کیجئے آج دیر رات سے صبح تک کے موسم کی تو اسلام آباد راول پنڈی اٹک چکوال سرگودہ خوشاب تلگنگ وادی سون میاں والی جنڈ بسال کندیاں ملکوال بھلوال کندوال جیلہم حفظ آباد منڈی بہاودین لالا موسیٰ سیالکوٹ ناروال شکرگڑ زفروال پسرور مرید کے لاہور شیخ پورا ننکانہ سیب حافظ آباد فیصل آباد اس کے علاوہ بات کیجئے بھکھر نور پر تھل رنگ پر بھگور جھانگ چنیوٹ شورکوٹ توبٹ ایک سنگ پیر محل سہیوال اکاڑا پاک بطن بہاول نگر چونیاں دپالپور رنالا خرد کے علاقے شامل ہیں نلاکوں میں بارش کے امکانات موجود رہیں گے یاد رکھیں نام لینا ہماری مجبوری ہے نام نہ لیا جائے تو ممبرز نراز ہو جاتے ہیں اب ان علاقوں میں بادل بننے بارش کے امکانات موجود ہیں کہیں ہلکی کہیں درمیانی تو کہیں تیز بارش دیکھنے کو مل سکتے اور کئی علاقے ایسے بھی ہوں گے جہاں تھنڈر سل دم توڑ جائے گا تو وہاں سے بادل بغیر برسے بھی گزر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیرہ غازی خان چوٹی بالا چوٹی زیری فورٹ منرو سخی سرور داجل رجحان جامپور راجنپور اس کے علاوہ اچھ شریف بہاول پور میل سی فورٹ آباس کھچی والا فکیر والی یتیم والا بھولے والا عارف والا حاصل پور حویلی لکھا ڈونگا بھونگا چشتیاں حرونہ آباد کے علاقے شامل ہیں اگر بات کی جائے خانے وال اس کے علاوہ دیپال پور چونیا کے علاقے شامل ہیں جہانیاں ان علاقوں میں بادل بننے بارش کے مکانات موجود ہیں ملتان مزفرگڑ کوٹ اددو ان علاقوں میں بھی بادل بننے آنڈھی کے ساتھ کہیں کہیں بارش دیکھنے کو مل جائے گی اٹھارہ مائی بروز جمعارات کو یہاں آپ کو مغرب مشرقی پٹی پر جو چولستان پٹی ہے یہاں پر بادل بن سکتے ہیں اور کہیں کہیں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے انیس سو اور بیس کو امید ہے کہ ایکٹیوٹی میں کچھ کمی رہے گی